ممتا بنر جی نے کہا شرد دیتے رہتے ہیں من کی بات پتہ نہیں کس کی بات ہے ویماغ ہی نہیں ہے تو چلے گا کیسے بھومی ادھگرہن ادھیادیش کے خلاب سلکوں پر یہاں برود پردرشن میں حصہ لیتے ہوئے ترنمویل پرمکھ نے کہا کہ سوشاشن بردان کرنے کی وجہ ہے کہ اندر سانپدائی کھنٹا کو ہوا دے رہا ہے ممتا نے مودی پر دھارمک آدھار پر لوگوں کو بانٹنے جھوٹ بولنے اور ویپکش کی آواج کو دبانے کا آروب بھی لگایا ان کا کہنا تھا کہ حالات آپاد کالتی بہتر ہو گئے ہیں نریندر مودی بولے چھوٹے کاروباری ہی ارثوی وفتہ کو بڑھا بات دیتے ہیں سبجی بکریتا دودھ بکریتا مونکر ڈفتکار اور سماچار پتر بکریتا جیسے چھوٹے کاروباریوں کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھتے ہوئے پردان منطری نریندر مودی نے کہا ہے کہ وافتہ میں ان کی چھوٹی چھوٹی اکائیاں بھارتی ارثوی وفتہ کو بڑھا بات دیتی ہیں نہ کی بڑی کمپنیاں دیش بھر کے چھوٹے کاروباریوں کو سمبودیت کرتے ہوئے ایک پتر میں مودی نے کہا کہ وہ صحیح معنی میں ہمارے دیش کی ریڑ ہیں اور وہ ارثوی وفتہ کو تاکت دیتے ہیں یہ ایسا رہش ہے جس کی سب سے ادھک اندیکھی ہوئی ہے یہ پتر 31 مارچ کو لکھا گیا تھا جسے گروبار کو جاری کیا گیا ٹوٹر پر میہر ترار اور تفلیمہ نفرین کی جنگ پاکستانی پترکار میہر ترار پھر چچاؤں میں ہیں بانگلہ دیش کی لیخی کا تفلیمہ نفرین اور میہر نے سوشل سائٹ ٹوٹر پر ایک دو فرے کے خلاف مرچا کھول دیا ہے بیباد تفلیمہ دوارہ بانگلہ دیش میں یوٹھ کے دوران پاکستانی فوج کے سرنڈر کرنے کو لے کر لے گئے ایک پرانے ویڈیو کے کارن ہوا اس ٹوٹر پر ترار نے آپ اکتی جتائی اس کے بعد تفلیمہ نے ٹوٹ کیا کہ میہر نے سنندہ پسکر کو گالی دی تھی اور دو فرے دن ہی ان کی ہتیا ہو گئی آج ترار نے مجھے گالی دی ہے ہو سکتا ہے کل میری بھی ہتیا ہو جائے ستیم گھوٹالے میں رامہ لنگا راجو سمیت دف دوشی ہیدر آباد کی وشش عدالت نے گروبار کو ایک مہتبون فیصلے میں چودہ ہزار کروڑ کے ستیم گھوٹالے میں رامہ لنگا راجو سمیت دف لوگوں کو دوشی قرار دیا ہے ستیم کمپیٹرز کے سنستہ پک راجو پر اکاؤنٹس میں ہیرہ فیری کا آروپ تھا راجو نے نیوشکوں کو لاپ دکھا کر چودہ ہزار کروڑ کا چھونا لگایا تھا مومبئی بم بسپورٹ معاملے میں میمن کی موت کی سجا برقرار اچھتام نیائیل نے گروبار کو یاکھوب عبدالرجا میمن کی پنربچاری آچی کا خارج کر دی جس میں اُف نے 1993 میں کے مومبئی بم بسپورٹوں کے معاملے میں اپنی موت کی سجا کی سنقشہ کرنے کا آگرہ کیا تھا نیائی مورتی اے آر دیوے کی عدیقشتہ بالی تین نیائید حیثوں کی پیٹھ نے میمن کی آچی کا خارج کر دی بہہ اس معاملے میں ایک ماتر ایسا دوشی ہے جسے موت کی سجا سنائی گئی ہے شیش اضالت نے دو جون دو ہزار چودہ کو میمن کی موت کی سجا کے انوپالن پر روک لگا دی تھی تیہار جیل میں قیدی کی ہتیا دلی کے تیہار جیل میں ایک قیدی کی پانچ ان قیدیوں نے ہتیا کر دی ہتیا کے بعد تیہار میں سرکشہ پر سوال اٹھ رہے ہیں خبروں کے مطابق جیل نمبر ایک میں پانچ قیدیوں نے رویندر نام کے قیدی کی بدھوار شام کو ہتیا کر دی رویندر ہتیا کے عاروپ میں جیل میں بند تھا یہ تھے اب تک کے مکھے سمچار اور زیادہ جانکاری کے لیے لاغنگ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.webdunia.com نمسکار